مہترم راہی بطوی صاحب مہترم راہی بطوی صاحب سدر مشاہرہ مہترم راہی بطوی صاحب پوٹر گم پر سنجے گریڈی صاحب کو بھی سننا ہے ہمیں جو ہمارے درمیان بہت دور سے تشریف لائے ہیں مہمان موزد حیدی جھارگر سے تشریف لائے ہیں امران احمد ارف ہٹلر صاحب نقیب مشاہرہ جمیل صاحب صاحب دیگر شدہ اکرام ممر شریف پہ بیٹھے ہوئے موزد علماء اکرام سامین محفیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جانے کا ماہول نہ بنا شاعر کو متعصد نہ کریں پلیس مہربانی ہوگی یہ ناتیا محفیل ہے یہ رحمت والی محفیل ہے کسی شاعر کو برائے مہربانی مایوس نہ کریں ایک پلین مشارہ دو جنوری بروز منگل کو شیلو پیلیس پھولپنو منعقد ہوگا جس کے کمینر گنٹو بھائی ہے اس بات کو نوٹ کر لیں دو جنوری بروز منگل آئیے ہم سنا سمات کرتے ہیں مطلوب منظر صاحب لکنوں کی بہت خوبصورت زبان آپ کے درمیان درود پاک پر لیجئے اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بہت دیر سے آپ ناتے پاک سن رہے ہیں بیچ میں آپ نے شیر کے ساتھ ساتھ مقتہ بھی سن لیا ہے وہ مقتہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے میں چند شیر پیش کر رہا ہوں مجھے احساس دلائیے گا میں کچھ نہیں بولوں گا کہ آپ بار بار سبحان اللہ بولیں مجھے احساس دلائیے گا کہ میں پھول پور پہ ناتے پاک پڑ رہا ہوں اور وہیں دوستو ابھی سننا ہے ہمیں میں پیش کر رہا ہوں سماتے ہیں ہمیں ابھی سننا ہے راہی برطوی صاحب کو دھیان لکھے جائیے گا نجمیل خیر آبادی کو شاہ خالد کو رامی جون پوری صاحب کو ستنا ہے جانے کا محول نہ بنایے دوستو جی ساہر بھائی میں پیش کر رہا ہوں سماتے ہیں آپ ازا تیار ہیں تیار ہیں آپ ازاں ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں میں پیش کر رہا ہوں سماتے ہیں میں یہ اپنی بات کر رہا ہوں سماتے ہیں کہ تمنا اتنی ہے آقا اسے پوری اگر کر دیں تمنا اتنی ہے آقا اسے پوری اگر کر دیں تمنا اتنی ہے آقا اسے پوری اگر کر دیں تمنا اتنی ہے تمنا اتنی ہے تمنا اتنی ہے آقا اسے پوری اگر کر دیں مجھے چھنے کریں غلاموں میں غلامی متبر کریں باب اچھے داما مجھے چھنے کریں غلاموں میں مجھے چھنے کر دیں غلامی مجھے چھنے کر دیں اچھے شیئر بلکل اسی خاموشی کے ساتھ سنی جاتی ہے میں پیش کر رہا ہوں مہتی زیاال حق صاحب کی جانب سے احتقبال آپ کا اس سردب میں اگر آپ لوگوں کو مرنا ہے اور میدان محشر میں جانا ہے تو آپ اگر صحیح میں جانا ہے تو آپ سبحان اللہ بولیں گے کہ یہی ایک شور ہو دا ہر طرف میں دان محشر میں یہی ایک شور ہوگا ہر طرف میں دان محشر میں کہ یہی ایک شور ہوگا یہی ایک شور ہوگا ہر طرف میں بھی نظر کر دے بہت اچھے بہت جانا بلال احمد صاحب کاغمی مطالب داراللوم دیبان بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھی بہت اچھے بھی بہت اچھے بہت اچھے بھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھی بہت اچھے بھائے مظر حضی میری بہ ہی میری ماں کے پاتے تلے تو تماک تلوے حضید کو بہت اچھے بابا 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 بہت اچھے مندر صاحب کی جانب سے مارک تلوہ حسین کو بہت اچھا لگ رہا ہے سبحان اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ مجھے احساس دلا رہے ہیں کہ پھلپر کے علاقے پھلپر کے پھلپر کی سرزمیر پہ بیٹھے وہیں پرحالکہ مجمع ہے میں اس کے بیچ میں میں ناتے پاک پڑھ رہا ہوں ایک مطلب دو تین شیر آل میں پیش کر رہا ہوں صدر مشاعرہ کے حوالے سے اور میں بول رہا ہوں لیکن بولی ان کی ہے میں پڑھ رہا ہوں سماتھ رہا ہے کہ اس لیے اگر سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں تو بول دیجئے ارے باہ کیا پڑھ رہے ہیں مطلب صاحب سبحان اللہ یہ عمران صاحب بول رہا ہے کہ اس لیے بھرو ملک قافل موجود ہیں اس لیے بھرو ملک قافل موجود ہیں اس لیے بھرو ملک قافل موجود ہیں میرے گھر میں آمنا کے لا دل موجود ہیں ملک لیے بھرو ملک قافل موجود ہیں میرے گھرے میں آمنا کے لادلیں موجود ہیں یہ علمائے گرام سے ایک سو سنتے ہیں کہ جیسے کا سرکار کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں خود سرکار موجود ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن سرکار ہم لوگوں کو ملازہ فرماتے ہیں ایک شیر پش کر رہا ہوں سماتھ رمائے کہ جھنو کر ہی جب نہ آتے پاکے مصطفہ پڑھتا ہوں میں اسے جھنو کر ہی جب نہ آتے پاکے مصطفہ پڑھتا ہوں میں اور جھنو کر ہی جب نہ آتے پاکے مصطفہ پڑھتا ہوں میں ایسا لگتا ہے کہ آقا سامنے موجود بہت اچھے بہت اچھے بہت اور اہلے شٹیج کا حوالے سے کی جوکی روٹی یا خجوریں کیا باتیں کیا باتیں بولنا جانتے ہیں بولنا جانتے ہیں سراب بول کے بتائیے کتنے لوگ جانتے ہیں سراب بول کے بتائیے صلی اللہ oh اگر جانتے ہیں تو بول کے بتائیے بال بول دیجئے چوکی رو پی آنکھ جورے یا شہد رو مرحبا چوکی رو پی آنکھ جورے یا شہد رو مرحبا چوکی رو پی آنکھ جورے یا شہد رو مرحبا ہر اقزائے مصطفیٰ میں فائدہ موجود ہیں ہر اقزائے مصطفیٰ میں فائدہ موجود ہیں ہر اقزائے مصطفیٰ میں فائدہ موجود ہیں ایک شہر اور مولادہ فرمائے تمام شوراہ اقرام کے حوالے سے کہ حضرت حسان بھی ثابت کا یہ فیضان ہے حضرت حسان بھی ثابت کا یہ فیضان ہے کہ حضرت حسان بھی ثابت کا یہ فیضان ہے آج تک جو ناتی کے یہ سلسلے موجود ہیں اس لیے آج تک جو ناتی کے یہ سلسلے موجود ہیں مقتہ ملازہ فرمائے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ میں شگایت نہیں کروں گا آپ کے اس لیے کہ اچھے شعر بلکل اسی محضب انداز میں سنا جاتا ہے کہ رات دن مطلوب منظر رات دن مطلوب منظر رات دن مطلوب منظر سائل بھائی مطلوب تب ہم تنگوش ہو گئے آپ کے لئے بس ہم تنگوش رہیے آپ ظاہر سے بات ہے آج یہ جو مشاعرہ ہے آپ ہی نے عزت سماد رکھی ہے اس مشاعرے کی مطلوب کی کہہ دیں سبحان اللہ کہ رات دن مطلوب منظر لکھتو ناتے مصطفی کہ رات دن مطلوب منظر لکھتو ناتے مصطفی فکر میں تیری بہت سے کافی موجود ہے فکر میں تیری بہت سے کافی موجود ہے میرے گھر میں آمنا کے لاد لے مو